بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا انڈر گرمنٹس کے نماز پڑھنا یعنی جو خفیہ آزاں ہیں جیسے شرمگاہ ہے اور سینہ ہے عورتوں کے لئے تو جو خفیہ آزاں ہیں ان کو چھپانے کے لئے جو کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے بغیر نماز پڑھنا ان کو بغیر پہنے نماز پڑھنا یہ کیسا ہے نماز ہوگی یا نہیں پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو خفیہ آزاں کو چھپانے کے لئے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں دو مسئلہ ہے بہت باریکی ہے پوری وضاحت کروں گا انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پہنے بغیر نماز پڑھنا ایک ہے ان کو پہن کر نماز پڑھنا دونوں مسئلے کی وضاحت اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حل کر دوں گا جیسا کہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مصند احمد میں جل نمبر دو صفحہ نمبر 187 اور فتح و شامی جل نمبر دو صفحہ نمبر 83 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیلز موجود ہیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ سطر کا چھپانا ضروری ہے سطر کیا ہے وہ سمجھئے مردوں کے لیے ناف سے لے کر ناف ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر میں داخل ہے نماز میں ان حصوں کا چھپانا ضروری ہے اگر یہ کھلے رہے تو مردوں کی نماز نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں پھر آگے عورتوں کے لیے چہرہ ہتھیلی اور پیر کے جو نیچے لے تکنوں سے نیچے والا حصہ ہے اس تکنوں سے نیچے والا حصہ یہ تین آزہ ہیں ہاتھ کے ہتھیلی اور تکنے سے نیچے والا حصہ یہ nämlich جو گھٹنوں سے اوپر والا حصہ یہ عورتوں کے لیے تکنے سے نیچے والا حصہ چہرہ ان تین چیزوں کا جو ہے کھولنے کی اجازت ہے نماز میں ان کے علاوہ پورا جسم عورتوں کا نماز میں سطر ہے لہٰذا اگر ایک بال بھی نظر آ گیا عورت کا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اب سمجھئے یہ جو سطر میں داخل ہیں ان کو چھپانا ضروری اب ان کو چھپانے کے لیے پاک کپڑا پہننا ضروری ہے ناپاک کپڑا اگر ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی اگر یہ آزاں آپ کے چھپے ہوئے نہیں ہیں مردوں کے لیے کن کا چھپانا ضروری وہ بتا دیا کتنا حصہ چھپانا اور یہ جو ضروری کی بات ہے بہتر کیا ہے مناسب کیا ہے مستحب کیا ہے ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے یہ ضروری کی بات کر رہا ہوں میں تو ان حصوں کا چھپانا ضروری ہے اب ان میں سے کوئی بھی کھلا رہ گیا آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی اگر یہ چھپا رہا کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اور ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اس سے کیا پتا چلا اگر آپ انڈر گرمٹ سے پہنے نہیں ہیں اور اتنا حصہ آپ کا چھپا ہے جتنا میں بتا دیا تو پھر آپ کی نماز بلکل درست ہو گئی بلکل بلا کراہت درست ہے کوئی حرج نہیں کوئی طباحت نہیں پہنے بغیر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی انڈر گرمٹ سے اگر آپ پہنے نہیں ہیں لیکن اتنا اگر چھپا ہے ضروری ہے چھپانا اچھا اگر آپ پہنے ہیں پھر یہ دیکھئے کیونکہ بدن کا کپڑے کا پاک ہونا یہ ضروری ہے اگر وہ کپڑا جو آپ پہنے ہیں وہ پاک ہے صاف ہے اس میں کوئی نجاست کوئی ناپاکی لگی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے یعنی اگر وہ ناپاک نہیں ہے پاک ہے تو سب جائز ہے پہن سکتے ہیں مرد عورت سب کے لئے جائز اگر وہ ناپاک ہے تو پھر آپ کے لئے اس کو پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کوئی دوسرا کپڑا بدل دیجئے یا اسے بدل کر دوسرا پہن لیجئے پھر آپ کی نماز بلکل درست ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیجئے یہ جو میں نے بتا ہے کہ ان حصوں کا چھپنا ضروری ہے یہ اگر آپ اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں تب بھی ضروری ہے اکیلے میں پڑھ رہے ہیں کوئی آپ کے پاس نہیں ہے آپ سوچیں گے چلو ان حصوں کو کھول کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے کوئی دیکھنے مالا تو نہیں ہے تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی اندھیرے میں بھی اکیلے میں بھی ان حصوں کا چھپانا ضروری ہے اگر ان حصوں میں مردوں کے لئے الگ ہے عورتوں کے لئے الگ ہے میں بتا چکا ہوں اگر یہ کھلے رہ گئے تو پھر نماز نہیں ہوگی تو پتا چلا کیا مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ انڈر گارمنٹس کا پہننا ضروری نہیں ہے نماز میں اور اگر آپ پہنے ہوئے ہیں پھر دیکھیں گے پاک ہے یا نا پاک ہے تو پھر مسئلہ آپ کا بلکل سامنے صاف اور صفاف ہو گیا میں نے پوری وضاحت کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور یہ جو سطر کا میں نے تذکرہ کیا ہے میں نے حوالہ دیا ہے حدیث کیا آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں اس میں سطر کا تذکرہ موجود ہے کس کا کہاں تک ہے ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں